عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خوشحال ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں رمضان کی سعادتیں اور برکتیں اچھے سے سمیت رہے ہوں گے آج سب سے پہلے میں اپنے ویوورز کا اپنے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے مجھے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت دیا اور میری ویڈیوز کو دیکھا انہیں سراہا میں ہمیشہ آپ کے تعاون کی انتظر ہوں گی اور آپ کا شکریہ ادا کرنا میری اولین ترجی ہوگی آج ہم شاہی ٹکڑے بنائیں گے بے ہر آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی ایزیلی اویلیبل چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انہی سے ہی تیار ہو جائیں گے زیادہ ایسے جنجٹ میں میں نہیں ڈالوں گی کہ پھر جب مشکل ریسپی ہوتی ہے تو اسے بنانے سے بھی ہمارا دل گبراتا ہے یہ اتنی مزے کی ریسپی ہوتی ہے آپ اس کو بنا کے دیکھیں آپ آئیس کریم کو بھول جائیں گے اور آپ اسی کو ہی ترجی دیں گے ویسے بھی رمضان میں میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے جب رات کو ہم نماز وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا میٹھا کھائیں تو یہ ایزی لی اویلیبل انگریڈینٹ سے شاہی ٹکڑے تیار کروں گی امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ ان کو بارہا بنانا ہی جائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہم بریڈ لیں گے آپ بریڈ کے چھے سلائسز کاٹ لیں پھر اس کے بعد یہ فل کریم ملک ہے کچھ بھی آپ لے لیں فل کریم ملک کسی بھی برینڈ کا آپ لے لے لیکن ہونا فل کریم ملک جائیے اگر فل کریم ملک نہیں ہوتا نا تو پھر ہمیں اس میں کویا بھی ڈالنا پڑتا ہے ڈرائی ملک بھی ڈالنا پڑتا ہے تو بس فل کریم ملک لے لیں اس کا ٹیکسٹر بھی بہت اچھا آئے گا اور اس کا مزہ بھی بہت اچھا آئے گا تو یہ پھر علائچی یہ بادام ہیں جن کی ہم بعد میں گارنش کریں گے اور یہ جو ہے یہ اشرفیاں اور یہ چینی ہے یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور یہ تھوڑا سا جو ہے وہ کرشٹ بادام ہے جو میں نے رکھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی بھی سویڈی شاپ بنائیں تو دودھ جب آپ وائل کریں تو اس میں ڈال دیں دودھ اور بادام جب پکتے ہیں تو بہت مزے کم کا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو ان ٹکڑوں کے آپ کوئی بھی شیپ دے لیں ٹرائنگل کاٹ لیں لمبے کاٹ لیں اس کے بعد گھی گرم ہونے پر یہ ٹکڑے جو ہے وہ میں اس کے مطلب اندر ڈال دوں گی تاکہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے گھی میں ڈالیے گا تیل میں مت ڈالیے گا اور تھوڑا سا ہم گھی زیادہ ہی لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم کم لیں تو بریڈ ساری اپنے اندر چوس لیتی ہے بریڈ کی جب بھی کوئی چیز بنائیں تو اس کے لیے تھوڑا سا گھی زیادہ لیں اور آلویز گھی میں فرائی کریں گھی میں جب فرائی ہوتے ہیں تو بہت مزے کی ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ایسے بن جائیں گے بلکل ڈارک براؤن سے آپ کر لیں یعنی کہ یہ نرم ناؤن تھوڑا سخت ہی ہو جاتے ہیں تو اب جو دود کا ہے وہ میں ڈالوں گی میرے پاس یہ ڈیڑھ لٹر کا پیکٹ ہے آپ ایک کلو میں ہی بنا لیں ایک لٹر میں ہی آپ بنائیں بہت مزے کی یہ بنیں گے تو بس آپ اس کو دود کو ڈالیں اپنے اندازے سے آپ ایک لٹر دود جو ہے نا وہ اس میں ڈال لیں اگر ایک لٹر کا پیکٹ ہے تو پھر تو ہم پھر تو ہمارے لئے کوئی مشکل ہی نہیں ہے اب اس میں ساتھ ہی آپ نے اس کے سب سلائچی ڈال دیں نہیں ہے پاورڈر ہے تو وہ ڈال دیں نہیں تو ایسے کچھ لے ہوئے اس کے جو ہیں وہ دانے ڈال دیں اب آپ چینی ڈال لیں چینی وہی میں نے کہا باز گروہ میں مٹھے کا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے باز میں کم ہوتا ہے وہ اپنی حسب منشاب ڈال لیں زیادہ اگر کھاتے ہیں تھوڑی سی زیادہ ڈال لیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو تھوڑا سا کم کھا لیں اور یقین کریں یہ بہت مزے کی بنیں گے اور آپ ان کو بہت انجوائے کریں گے ساتھ ہی میں نے جو ہے نا وہ کرشٹ بادام بھی ڈال دی ہیں تو اب یہ بادام کے ساتھ الائچی کے ساتھ جب دودھ پک جائے گا اچھا سا پک جائے گا تو بس ہم نے اس کو جو فرائی جو ٹکڑے ہوں گے نا ان کے اوپر پور کرنا ہے ایک اور بھی اس کی رسپی آتی ہے وہ بھی میں آپ کو اس ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس میں گھر کی پہلائی سے یہ بنائے جاتے ہیں نا تو وہ اور مزے کی بنتی ہے وہ بلکل ٹوفی کا مزہ دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے لیکن یہ جو ہے یہ اسی طرح ہی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے سلائسز رکھ لی ہیں تو اب ہم اس کے اوپر جو ہے نا دودھ ڈالتے جائیں گے آلائچی کے ساتھ اچھی طرح بوائی کر لیا زیادہ اس کو ربڑی نہیں بنانی بس اس کو لیکوڈی رہنے دینا تاکہ جب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ سوک کر لے گی بریڈ اس کے اندر ہی سارا سوک کر لیتی ہے اس لئے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو بہت رنی نظر آ رہا ہے لیکن تھوڑی دیر تک آپ دیکھیں گے کہ جو بریڈ ہے اس نے سارا اچھی طرح اس کو اندر ہی سوک کر لیا تو ایک لیٹر میں تقریباً آپ کے پانچ سلائس لگتے ہیں بریڈ کے لیکن میں نے چھے فرائی کر لیے تھے تاکہ اگر کم یاد ہو گیا تو تبارہ میں انہی کو اس میں ڈال سکنا تو بس اس کے بعد آپ نے یہ اشرفیاں اس کے اوپر ڈال دینی ہے تاکہ یہ بڑا اچھا ٹوٹی فروٹی سا اس کی لک نظر آئے تو بس یہ بریڈ اپنے اندر سارا جو دودھ ہے وہ سوک کر لے گی اور ایک بہت ہی مزے کا جو ہے آپ کا میٹھا تیار ہو جائے گا بادام بھی آپ اوپر ڈال دیں اور اسے تھنڈا کریں انجوائے کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی میری یہ کاوش پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے تو بس اب آپ اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں یہ دیکھئے دور اس نے پھر کوئی جوس لیا اس کا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی سویڈش بہت مزے کی بنے گی اللہ حافظ اللہ نگے بان مجھے دیکھے 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 د